بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے ہم نے دیکھنا ہے صفات لازمہ کا بیان پیچھے ہم نے پڑھا تھا صفات لازمہ اور صفات عارضہ اب ان میں سے ہر ایک تھوڑا تھوڑا تعارف بھی آپ نے سیکھا اب ہم اس کی پوری ڈیٹیل کی طرف جائیں گے اس سبق میں صفات لازمہ کی تعداد صفات لازمہ مشہورہ بھی مثل مخارج سترہ ہیں مخارج کے اعتبار سے جس طرح مخارج سترہ ہیں اسی طرح صفات لازمہ بھی سترہ ہیں اور صفات لازمہ کی جو اقسام ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے صفات لازمہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک جو ہے صفات لازمہ متزادہ اور دوسری صفات لازمہ غیر متزادہ صفات لازمہ متزادہ کی تعریف کیا ہے یہ صفات لازمہ اور متزادہ یہ کیا ہے صفات لازمہ متزادہ وہ صفات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی زد ہوں جیسے ہمس کی زد جہر اور شدت کی زد رخاوت ہے صفات لازمہ متزادہ صفات لازمہ متزادہ دس ہیں اچھا یہ جو انہوں نے ہمس جہر اور شدت رخاوت بتائے ہیں یہ نام بتائے ہیں ان صفات کے تو پریشان نہیں ہونا کہ جناب یہ ان کا مطلب کیا ہے یہ کیوں ہے یہاں آپ نے اس کو اچھا طریقہ صرف نام ذہن میں رکھ کے یاد کرنا ہے آگے ان کی پوری ڈیٹیل آ رہی ہے ہر ایک کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے صفات لازمہ جو ہیں متزادہ وہ کتنی ہیں دس ہیں جن میں سے پانچ پانچ کی زد ہیں پانچ ایک طرف اور پانچ ایک طرف یہ ایک دوسرے کی زد ہیں جیسے کہ ہمس اس کی زد جہر شدت اور توسط اس کی زد رخاوت استعلاء اس کی زد استفال اطباق اس کی زد انفتاح اس کے بعد جناب اضلاق اس کی زد اسمات یہ جناب اس کی ازداد ہیں اب ان کی تفصیل آگے وہ دے رہے ہیں ہمس کس کو کہتے ہیں اب ہر ایک کا انٹروڈکشن ہونے والا ہے آپ نے یہ اس طریقے سے ہی یاد کرنا ہے آمنے سامنے نام جس طرح لکھے ہیں اسی طرح یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو بھولے نہیں اور اگر آپ سے کو پوچھے زد کونسی کس کی کیا زد ہے آپ کو فورم پتا چل جائے کہ اس کی زد یہ ہے ہمس لوگوی معنی پستی استلاحی معنی استلاح تجوید میں ضعف کی وجہ سے آواز کے پست ہونے کو کہتے ہیں جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف محموسہ کہتے ہیں اور یہ دس ہیں جن کا مجموعہ ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ طریقہ ادائیگی ادائیگی کا اس کا طریقہ کیا ہے حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر ضعیف یعنی کمزوری سے ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے اور آواز پست ہو جاتی ہے جیسے لفظ ہے دیکھیں یہ آواز جو ہے پست ہو گئی اس کے بعد فَا جو ہے یہ آواز پست ہو گئی فَا کے لئے فَا کے لئے تو یہ آواز پست ہو گئی فَا کے لئے یہ آواز پست ہو گئی ٹھیک ہے جی تو یہ اس طریقے سے آواز پست ہوتی ہے اس کے اندر یعنی کہ آواز کمزور ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے صحیح جو ہے مضبوطی کے ساتھ نہیں آتی اس کے بعد آجتا ہے جہر میں نے چند ایک کا جو ہے وہ تلفز کر کے آپ کو بتایا باقی کی آپ خود پریکٹس کر سکتے ہیں آپ کو بہتا چل جائے گا کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد آجتا ہے جہر یہ سیفت حمس کی زد ہے یہاں جو ہے نا وہ پورا کلمہ ادا کرنا مقصود نہیں ہے جس طرح انگلیش کے اندر آپ نے انگلیش کے اب وہ الفابیٹ اے بی سی کی وجہ ان بچوں کو ان کی صرف ان کا صرف ساؤنڈ جو ہے اے بی سی کا ساؤنڈ جو ہے وہ پریکٹس کرواتے ہیں اسی طرح ان کا جو صرف ساؤنڈ ہے ہا کا ساؤنڈ فا کا ساؤنڈ سا کا ساؤنڈ ہا کا ساؤنڈ تو اس طریقے سے یہ ہر ایک کا ساؤنڈ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ ساؤنڈ میں پستی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو طریقہ ادائیگی آپ نے جان لیا کہ آواز ٹھہری رہتی ہے اور سانس جاری رہتا ہے اور آواز پست ہو جاتی ہے آگے آجاتا ہے جہر یہ صفت ہمس کی زد ہے لغوی معنی بلندی استلاحی معنی تجوید استلاحی تجوید میں قوت کی وجہ سے آواز کے بلند ہونے کو کہتے ہیں یعنی پورے یعنی قوت طاقت کے ساتھ یہ جو ہے ادا ہوتے ہیں جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی انہیں حروف محجورہ کہتے ہیں مجہورہ کہتے ہیں پہلا تھا محموسہ اور یہ ہے مجہورہ حروف محموسہ کے علاوہ باقی انیس حروف حروف مجہورہ ہیں ادائیگی حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر قوت سے ٹھیرتی ہے کہ اس کے اثر سے سانس کا جاری ہونا موقوف ہو جاتا ہے اور آواز بلند ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ جو ہے جب ان حروف کو ادا کرتے ہیں جب ان حروف کو ادا کرتے ہیں ادا کرتے وقت آپ کی آواز آپ کا سانس رک جاتا ہے اور سانس رکنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سانس کا پریشر ہوتا ہے پیچھے سے اس پریشر کی وجہ سے آواز جو ہے بلند ہوتی اور قوت زیادہ ہوتی اس میں جس طرح کہ لس با ہے حرف با با کا ساؤنڈ ب جو با کا ساؤنڈ ہے تو یہ پوری طرح گرج کر ادا ہوگا پل زور سے ادا ہوگا اسی طرح جیم ہے تو اس کا ج دال ہے د قوف ہے قو تو اس طریقے سے یہ پوری اس کا ساؤنڈ جو ہے پورے جوش کے ساتھ پورے زور کے ساتھ یعنی کہ ہوا کا پریشر سانس کا پریشر پیچھے سے زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آواز تھوڑی سی بلند ہوتی ہے اس لئے اس کو جہر کہتے ہیں پہلے میں دیکھیں ایک دوسرے کی زد کس طرح ہمس اور جہر پہلی صورت میں ہمس جو ہے وہ کیا کرتا ہے ہمس میں سانس جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے پریشر کم ہونے کی وجہ سے آواز ڈاؤن ہوتی ہے دوسری جگہ پر دوسری صورت جہر میں سانس رک جانے کی وجہ سے ہوا کا پریشر سانس کا پریشر پیچھے زیادہ ہوتا ہے پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے آواز اونچی ہو جاتی ہے تو یہ طریقہ کار تھا امید ہے آپ کو سمجھا گئے باقی صفات ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں